مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملاسمت میں توسیق کا معاملہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع پھر سر جوڑ کر بیٹ گئی آرمی ایکٹ، ٹیئر، فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کی منظوری پر غور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی آج ہوں گے وزیر آزم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی راہنماؤں کی اہم بیٹھر پارلیمنٹ میں کانون سازی سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت امریکی حملے کے بعد مشرق وستا کی صورتحال کا بھی جائزہ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل صبح دس بجے طلب مسلح فات سے متعلق قانون سازی کی منظوری پر حکمت عملی تیہ کی جائے گی وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس موخر آرمی ایکٹ میں خامیوں کے معاملے پر حکومت جواب دے ہے بل شخصیات یہاں حکومت کے لیے نہیں ہوتے ہمیشہ کے لیے بنتے ہیں شاہد خاکان عباس ایل این جی ریفرنس میں سابق عزیر آزم کے جوڈیشل ریمان میں اکیس جنوری تک توسی امریکی حملے میں قتل قاسم سلمانی کی تہران میں نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی ہزاروں افراد کی شرکت رکت آمیز مناظر ایرانی جنرل کی تطفیم کل آبائی شہر کرمان میں ہوگی اگر ایران نے کسی امریکی شہری یا تنصیب پر حملہ کیا تو امریکہ کا رد عمل فاری اور بے حساب ہوگا ٹرم کا پھٹوی سوشل میڈیا پوسٹ کانگریس کے لیے نوٹفیکیشن کا کام کریں گی کانونی نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے ایرانی جنرل کو نشانہ بنانے کے فیصلے پر کانگریس ناراض امریکی صدر کے فوجی اختیارات کو محدود کرنے کی تیاریاں ایوان میں اس ہفتے قرارداد پیش کی جائے گی سپیکر نینسی پلوسی امریکی ڈھکانے نشانے پر بغتاد پہ امریکی صفارت خانے کے قریب راکٹ حملہ کئی افراد زخمی حملے کے بعد امریکی تیاروں کی پرواہ سے نیٹو کاپ درسلز میں ہنگامی شلاس آج طلب ایرانی جنرل کے قتل کے بعد صورتحال پر غور ہوگا بغتاد و واشنگٹن تعلقات میں تناؤ ایراکی وزیراسم کا امریکی فوجیوں کے انخلا کا میمورینڈم تیار کرنے کا اعلان انخلا منظور ہوا تو ایراک پر بڑی پابندیاں لگا دیں گے فوجی اڈو پر اربور ڈالر لگائے ایسے نہیں جائیں گے ٹرمپ کا جواب امریکی ایران جنگ کا بڑھتا خدشہ جرمنی فرانس اور برطانیہ کو بھی فکر لگ گئی اینجلا مرکل میکرون اور بورس ٹانسن کا مشترکہ بیان ایران پر جہری معاہدے سے دست برداری واپس لینے پر زور مشرق وستہ میں کشیدگی امریکی خام تیل کی قیمت میں ایک ڈالر اکاون سینٹ کا اضافہ برطانی خام تیل بھی ایک ڈالر پچھانویں سینٹ مہنگا ہو گیا امریکی حملے کے خلاف ممکنہ احتجاج کے پیش نظر کی کانسل خانہ جانے والی شہرہ باند بوٹ بیسن سے جناپول والی سڑک پر ٹرافک کا دباؤ ناروال سپورٹس سٹی سکینڈل ایسن اقبال کا مزید سات روزہ جسمانی ریمانڈ اسلام آباد کے اتصاب عدالت کا تیرہ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوگی پیراغون ہاؤزنگ گریفرنز خوادہ برادران کی جوڈیشنل ریمان میں تیرہ جنوری تک توسی ساد رفیق کو قومی اسیمیلی جلاس میں شرکت کی اجازت مل گئی اسلام آباد میں ہی سب جیل کرار دے کر رکھا جائے لیگی راہنما کی ستدہ پنجاب بھر میں ایک ہی دن بعد سکول پھر بند شدید سردی کے بائز بارہ جنوری تک تاتلات سکول اب تیرہ جنوری کو کھلیں گے وزیر سکولز ایڈکیشنز مراد راز اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کی قیمتوں کے تائیون کا طریقہ کار بدلنے کی منظوری دے دی نیپلا کی تجبیز کردہ قیمتوں پر وزارت طوانائی اور خزانہ سبسیڈی کی رقم کا تائیون کریں گی ترامیم حتمی منظوری کے لیے پارلیمنٹ پہ پیش ہوں گی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی غیر موینہ مدت کے لیے ملگیر ہرطال درامدی اور برامدی سامان کی ترصیل روک دی گئی اوورلوڈنگ کی حد کے قانون پر عمل درامد اور لائسنس کی فیز کم کرنے کے مطالبات پہنچائیں مسلح فاج کے سربراہان کی مدت ملاسمت میں توسیح کا یہ معاملہ ہے قائمہ کمیٹی برائے دفاع پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی آرمی ایکٹ ائر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کی منظوری پر غور کیا جا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ مسلح فاج کے سربراہان کی مدت ملاسمت میں توسیح کا یہ معاملہ ہے قائمہ کمیٹی برائے دفاع پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے آرمی ایکٹ ائر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کی منظوری پر گوھر کیا جا رہا ہے قائمہ کمیٹی برائے دفاع ایک دفعہ پھر بیٹھ چکی ہے آرمی ایکٹ ہے ائر فورس ایکٹ ہے اور نیوی ایکٹ کی منظوری پر گوھر کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی آج ہی طلب کیا جا رہے ہیں اسی سے متعلق مزید جانیں گے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد امڈان ہمارست موجود ہیں امڈان اس وقت اجلاس جاری ہے غور غوظ کیا جا رہا ہے یہ بالکل آج کا قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا دوسرا سیشن شروع ہو چکا ہے جو کہ ان کیمرہ ہے سیشن کے اندر تینوں سرویسز ایکٹ جو ہیں وہ زیرے گوھر ہیں جن نے سرویسز چیفز کی توسیح کے معاملے کے اوپر جو ہیں وہ آج جو قانون صدی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پاتچیت کی جائے گی جو پہلا سیشن تھا وہ ان کیمرہ نہیں تھا اس میں دیگر موضوعات پر بات کی گئی ابھی تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اور جن کے ارکین اس کمیٹی کے ممبر ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدیدے دفاع بھی کمیٹی میں موجود ہیں سیکرٹر دفاع موجود ہیں ایم این اے جو ہے امزد نیازی جو کہ اس کمیٹی کے چیئرمن ہیں وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جو منسٹر لاو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور دیگر جو آفیشنز ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور اس کے اوپر جو ٹیلیبیشنز وہ شروع ہو چکی ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج جو ہے وہ اس اجلاس کے اوپر جو ہے وہ غور افرال کرنے کے بعد جو ہے اس کی ساتھ پیٹے پر یہ کمیٹی ضرور پہنچے گی ٹھیک ہے محمد عمران بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس پارلمنٹ میں کانونسازی سے متعلق حکومتی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اجلاس میں ملکی سیاسی اور موشی صورتحال پر غور کیا گیا نئے سال میں حکومتی اقداف اور ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال ہوا اجلاس کا حوال جانے کے نمائنہ دنیا نیوز عمر جات سے جی عمر جی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سے یہ اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشر صورتحال پر غور کیا گیا پارٹی اور حکومتی رہنمہ اس اجلاس میں شریک تھے سپیکر قومی اسمبلی وہ بھی اس اجلاس کا حصہ تھے شام احمد قریشی بھی اس اجلاس میں موجود تھے ایک تو جو موجودہ صورتحال ہے اس پر اس کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی جو پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جاری ہے اس سے متعلق حکمت عملی بھی تحقی گئی ہے اس کے ساتھ نئے سال میں جو حکومتی آدھاف ہیں ترجیحات ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان سے شام احمد قریشی کی بھی ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وزیراعظم ہاؤس میں جو تمام موجودہ صورتحال ہے اس پر آگاہ کیا گیا وزیراعظم کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جاری تنازعہ ہے اس سے جو خطے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر بھی غور کیا گیا وزیراعظم نے وزیراعظم کو عالمی سطح پر اہم رابطوں سے آگاہ کیا اور ملاقات میں پاکستان کے موقف کا بھی جائزہ لیا گیا اس ملاقات کے بعد شام احمد قریشی اس اجلاس کا بھی حصہ تھے جو وزیراعظم عمران خان کی صدیرے صدارت ہوا اس اجلاس میں بھی تمام تر جسورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور شام احمد قریشی جو وزیر خارج ہیں انہوں نے اس اجلاس کے شرقہ کو بھی تمام تر جسورتحال ہے اور جو عالمی سطح پر رابطے کیا جا رہے ہیں ان سے متعلق آگاہ کیا ہے ٹھیک ہے عمر جٹ بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا ادھر وزیراعظم عمران خان سے ورجینیا یونیورسٹی کے طلبہ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے طلبہ نے مختلف موضوعات پر عمران خان سے سوالات کیے جن کے جواب دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے لیکن بدقسمتی سے کرپشن کے باعث ملکی ترقی کامل جمعوت کا شکار ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت میں مقیم پانچ سو میلین اقلیتوں کے تشخص کو خدرہ ہے کشمیر میں ظلمہ ستم نے بھارت کے جمہوری دعووں کی کلہ ہی کھول دی ہے وزیراعظم کی مقبوضہ کشمیر میں ایک سو پچاس دنوں سے زائد جاری کرفیو کی بھی شدید مزمت پاکستان نے اقلیتوں سے نارواز سلوک سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا ننکانہ صاحب اور پشاور واقعات کو غلط رنگ دینا بھارت کی سازش ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی کردارکشی کا مقصد بھارت کے اندرونی انتشار اور کشمیر میں مظالم سے توجہ کو ہٹانا ہے پاکستان بھارتی پروپیگنڈے اور بے بنیاد الزمات کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ساتھے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کسی بھی مضموم سازش کے ذریعے متاسبانہ قانون پر عوامی رد عمل کو چھپا نہیں سکتا پاکستان سکھ مذہب سمیر تمام اقلیتوں کی عبادت کاہو کو بے انتہا احترام دیتا ہے دوسری جانب گردوارہ زنمستان کے باہر اشتیال انگیز تقریر کرنے پر مرکزی ملزم امران کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ملزم نے چاروز قبل گردوارہ جنمستان کے سامنے احتجاج کے دوران اشتیال انگیز تقریر کی تھی جسے بھارتی میڈیا نے تور مڑوٹ کر پیش کیا وزیراعظم امران خان کے نوٹس لینے پر وفاقی وزیر داخلہ اجازشان انکانہ صاحب پہنچے انہوں نے سکھ رہنماوں کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران یقین دلایا کہ واقع میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے گی راب گئے مرکزی ملزم امران کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ دیگر ملزمان کے خلاف چھاپے مارش آ رہی ہیں ملزم امران نے ذاتی معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشرق وستہ میں کشیدگی کے اثرات پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کا روجان ہے ایک ہزار انچاس پوائنٹس کی کمی دیکھنے کو مہی ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار دو سو تیہتر پوائنٹس کی سطح پارا گیا ہے جانیں گے تاریخ آری سے تاریخ آری بتائیے کہ کشیدگی کے باعث منفی اثرات نظرانا شروع ہو گئے جی بلکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر کشیدگی ہوتی ہے خاص طرح پر اب تو یہ کیونکہ جنگ کے سائے منڈا رہے ہیں تذریعہ کاروں کو یہ کہنا ہے اسی وجہ سے جو مختلف مارکٹ ہیں نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا جتنی بھی مارکٹ ہیں اس میں مندی کا روجان ہے اور اس وقت پاکستان سٹاک ایک چینج میں اگر ہنڈرڈ انڈیکس میں اس وقت پا ہزار پونٹ سے زائد کی مندی ہوئے اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر کے ایک سو چیف عرب روپے سے زائد جو وہ ڈوب چکے ہیں جو کہ سرمایہ کاروں کو بہت بڑا نقصان ہے اگر یہ معاملات حل نہ ہوئے تو ابھی ہم نے دنوں میں دیکھا کہ سونی قیبت میں بھی زاف ہو ہوا انٹرنیشن مارکٹ میں آئل کی پائسز بڑھ رہی ہے تمام کے تمام کموڈیٹی کی پائس بڑھ رہی ہے اور یہ جتنی بھی انویسٹرز نے اپنا پیسہ جو سٹاک مارکٹ سے دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ سے پیسہ انکانلہ انویسٹرز نے شروع کر دیا جس کے اثرات آج پاکستان سٹاک ایکچینج پر بھی نظر آ رہے ہیں شکریہ تاریخ آرہی آپ کا امریکی حملے میں جامحہ قاسم سلمانی کی تہران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی ہزاروں افراد شریف تھے ایرانی جنرل کی تدفین کل ابائی شہر کرمان میں ہوگی فورسز کے سرباق قاسم سلمانی کی آج تہران میں نماز جنازہ ہوئی نماز جنازہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی اس موقع پہ ہزاروں افراد تہران یونیورسٹی کے باہر جمع ہوئے شوراکہ نے امریکہ مخالف نعرے بھی لگا ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی تدفین کل ان کے آبائی علاقے کرمان میں کی جائے گی انہیں تین جنوری کو بغداد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ امریکی فضائی حملے میں ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا تھا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے ایران کی ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانے کی اپنے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا امریکی فوج کے لیے ایک جائز عمل ہوگا انہوں نے مزید کہا اگر بغداد نے امریکی فوجیوں کو نکالا تو ان کے خلاف بھی سخت پابندیاں آیت کرتے ہیں صدر ڈانل ٹرمپ کی ایران اور اراک کو دھمکیاں فلوریڈا میں چھٹیاں گزارنے کے بعد واشنگٹن پہنچنے پر امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو لوگوں کو دھماکے سے اڑانے کی اجازت ہے اور ہمیں ان کے ثقافتی مقامات کو چھونے کی بھی اجازت نہیں اب ایسا نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا امریکی فوج کے لیے ایک جائز امریکی خبر ایجنسی کے مطابق صدر ڈانل ٹرمپ نے اراک کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر بغداد نے جرنل سلمانی کی ہلاکت کے تناظر میں اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کو نکل جانے کا حکم دیا تو واشنگٹن اس کے خلاف سخت پابندیاں آیت کر دے گا اور یہ پابندیاں ایران پر آیت پابندیوں سے بھی سخت ہوں گی صدر ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کئی سال سے اراک میں فوجی سرمایہ کاری کر رہا ہے معافظہ لیے بغیر اراک نہیں چھوڑیں گے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے ایرانی جرنل کو نشانہ بنانے کے فیصلے پر کانگرس ناراض امریکی ایوان کی سپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے ایوان میں اس ہفتے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے فوج اقتماد کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی نے ایرانی کمانڈر کے قتل پر ڈانل ٹرمپ کے اقتام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ صدر نے ایران کے خلاف فوج کے استعمال کی اجازت نہیں لی ایوان میں اس ہفتے صدر ڈانل ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے سے مطالق ایک قرارداد پیش کی جائے گی ڈیموکریٹس کی اکثریت رکھنے والے ایوان میں قرارداد پاس ہونے کا امکان ہے فیصل آباد ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے نوشکی سمیت بلوچستان میں مختلف مقامات پر ندینالوں میں تگیان ہی آگئی ہے جس سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ کل تک چاری رہے گا میں بوندہ باندی سے سردی کی شدت وڑ گئی ہر چیز نکھر گئی دھنکہ بھی خاتمہ ہو گیا فیصل آباد اور ملتان میں بھی بادلوں کے ڈیرے ہیں ہلکی بارش کے بعد تھنڈک میں اور اضافہ ہو گیا قصور، میاں چنو، اوکارا، لودھران، جھنگ، پیر محل، شجا آباد، بہاول لگر، حافظ آباد اور میلسی سمیت مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم سرد ہو گیا